اسلام علیکم دی افیو بھر سب کے اپیزوڈ میں ہم نے آپ کے ساتھ محمود اول کے اسٹی کا پارٹ پان ایران سے جنگ کی حالے تک آپ کے ساتھ ان کے اسٹی شیر کی تھی آج کے اس ویڈی میں ہم اس سے آگے روسی خطرہ کی حالے سے بات کرے گئے محمود اول کے دور حکومت میں سٹارٹ میں باگیوں کے بقاوٹ کو چلویں کے بعد محمود اول نے ایران سے اعلان جنگ کر دیا اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں روسی خطرہ کے اولے سے ناظرین ویڈیو کا بقیدہ کا اپنے سے پہلے آتے چھوٹی زی گزارش ہے کہ ایک بات ہے حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات درود محبود کا پارلے ناظرین دولات عثمانیہ نے ایران کے ساتھ صلاح کرنے میں صرف اس وجہ سے اجلت کی تھی کہ روس کی افادیہ اس کی طرح بڑھ رہی تھیں روس نے دولات عالیہ اور ایران کی جنگ کو اپنے معافہ کے موافق سمجھ کر اس موقع سے فیتہ اٹھانا چاہاں اور بجائے اس کے کہ بہرہ بہرکہ سپین کے ان ایرانی علاقوں پر قبضہ رکھنے کی کوشش کرتا جو پیٹر آزم اور سلطان احمد سالس کے موردہ کے مطابق ستارہ سو چوبیس میں اس سے حاصل ہوئے تھے اپنی بودی توجہ عثمانی علاقوں کی جانے مذکول کرنی چاہیں جن کا اصول اس سے نسبتا زیادہ آسان نظر آتا تھا اس سکت سے اس نے ستارہ سو پینٹیس میں ناکر خان سے صلح کر لی اور بے رکھا سپین کے وہ تمام علاقے جمعہ مویدہ مذکورہ کے روز سے اس سے حاصل ہوئے تھے سلطانات ایران کو واپس کر دیئے ناظرین دولت عثمانیہ کے غلافیوز روز کا جا رہانہ اقدام حقیقتا اس نااکبت اندیشانہ طرز عمل کا نتیجہ تھا جو وزیرائی دولت سلطانات نے مقربی حکومتوں سے متعلق اختیار کا دکھا تھا وہتا دوسری حکومتوں کی آوازش سے بچنا چاہتے تھے لیکن ترے کے اس وقت سے چشم پوشی کر رہے تھے جو سلطانات دشمنہ سے گری رہنے کے باوجود ان سے کنارکش رہنا چاہتی تھی وہ آخر کار اس وقت میدان جنگ میں آنے پر مجبور ہوتی ہے جس جب کام یبی کے اخت مابا کے ہاتھ سے نکل چکے تھے سلطانات اس منہ کے وزراء اور روس اور اسٹیلیا کی دشمنی سے بے خبر نہ تھے مگر بابی علی کو گزشتہ معیدہ کوئی بنا پر جائز طور پر مداخلت کا حق حاصل ہوا تاب بھی غیر جانب داری کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹا اب ہم بات کرتے ہیں کبز پلین کی اولے سے ناظرین پلین تقریبا ایک سدی سے کھل فشا اور باد امنی کا شکار ہو رہا تھا روس اسٹیلیا اور اشیا کی نظریں اس پر تھیں پیٹر آزم کی خارجہ سیاست کے دو نیت اہم جزو تھے لینڈ اور دولات عثمانیہ وہ ان دونوں کو فتح کر کے روس کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنا دینا چاہتا تھا لیکن جہا تک سلطنت عثمانیہ کا تعلق تھا یہ ایک نصب الہین تھا جس کی حقیقت خود اس کے ذہن میں خواب سے زیادہ نہ تھے چنانچہ باقیہ پر نے اس کے تمام منصوبوں پر پائیں پھیر دیا اور ترکوں کے معاصرہ سے زندہ سلام نکل آنا ہی اسے عبنی ساب سے بڑی کامیابی نظر آئی تام وہ آخر تارہ سو ستائیس میں وہ وقت نہ پایا گیا ہوتا تو وہ بہت ممکن تھا کہ معیدہ پر کی تنسیخ کے لئے زور عزمائی کرتا پھر بھی اس نے اپنے جانشینوں کے لئے جو وسیعت نامہ چھوڑا اس میں دولت عثمانیہ اور پلین کی نسبت خصوصیت کے ساتھ تاقید درد مقصد کرا دیا پلین اپنے اندرونی اختتال اور کمزوریوں کی وجہ سے روز مقاولہ کی طاقت نہیں رکھتا تھا خصوصا جب کہ اسٹیلیا اور پریشیا بھی اس کے خلاف روز سے متعاعد تھے یہ اتحال ستارہ سبتیس میں ایک خفیہ موعدہ کے ذریع عمل میں آیا تھا ناظرین جو حقیقتن روز اسٹیلیا اور ایشیا کے درمیان پلین کے تقسیم کا دبچہ تھا ستارہ سو تیتیس میں پلین کے فرما روان گست سانی کا انتقال ہو گیا یہ شخص روز کے ذریع اصح تھا اور روز اور اسٹیلیا نے اس کے لڑکے گست سالیس کو تخت پر بٹھا دیا لیکن اہل پلین نے مخالفت کی اور ایک ملکی رئیس اسٹال سان کو منتقل کر لیا اس کو فرانس کی حمید حاصل دی کیونکہ وہ شاہ لوی کا خسر بھی تھا علامہ برین فرانس کی ساسی مسئلیات اس عمر کی اقرار بھی کرتے تھی کہ پلین کو روس اور اسلیہ کی دست برد سے محفوظ رکھا جائے کیونکہ بلین کی کم دوری سے اسٹال کو قوت پہنچنے کا اندرش تھا اور اسٹال کے دشمنی لوی چار دم کی ایسے فرانس کی سیست کا ایک ضروری انصر تھی اسی بنا پر اسٹال نے سلاس اندخوا کے بعد جاور روسی اور اسٹال بھی فاج اور اسٹال نسل کو مجبور اندخوا چھوڑ کر بھگنا پڑا تو فرانس نے اسٹال کے اخلاف اعلان جنگ کر دیا اور فرانسی سے سفیر مقیم دنیا نے باب علی سے درخواست کی کہ اسے حق سری کی مدافعت کی قرض سے جو بلین کو آپ نے فرما رما کی اندھکا میں حاصل ہے نیتی زمانہ کی بنا پر جو فرائی کز اور کچھ دن دنیا کے سابق مہدوں کے روح سے دولت آلیہ کو بلین کی ازادی اور استقبال کے نسبت سپورٹ دکھے گئی تھی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو میں ہم نے نیموت اول کیس کی کا پار ٹو آپ کے ساتھ شیئر کیا ملتے ہیں نئی اپسوڈ میں تب تک اللہ حافظ